موسیقی تو جی ہمارا سفر بریز سے ہوتے ہوئے اور یہ کاغان کے بزاروں سے ہوتے ہوئے ناران کے بزاروں سے ہوتے ہوئے ہم نے ہماری جو آلٹیمیٹ جو ڈیسٹلیشن تھی وہ تھی جیل سیفر ملوک جو جیل سیفر ملوک ہے وہ تقریباً بتیس سو جو ہے میٹر آباب دسی لیور ہے اور ہم یہ پہنچ چکے ہیں ناران کے بازار میں ناران کا بریج ہے جہاں اس بریج سے آگے تمام جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں جیسے باب سر ٹاپ کی طرف جانا ہو آپ نے جیل سیفر ملوک کی طرف جانا ہو آپ کو بریج پہ آنا پڑتا ہے بریج پہ آکے آپ کو جیپ جو ہے جیپ پہائر کرنے پڑتی ہے اور یہ جیپ کا ٹریک ہے یہ آپ کو جیسے سیفر ملوک ہے جیفرنٹ لوکیشن پہ جا کے لے کے جاتا ہے اور یہ مختلف جیپ ہیں یہ جیپ کا جو ہے نا وہ انڈا ہے اور ہم جو ہے نا ایک جیپ والے سے ماری بات ہوئی اور ناران سے سیفر ملوک کا جو رینٹ ہے تقریباً ہے فورتھ ہولنڈ تو ہم آپ یہ نکل رہے ہیں سیفر ملوک کی طرف ہی بڑنگ سا جو ہے ڈریور ہیں اور ان کی جو ہے نا لیکن ڈرائنگ بہت آلے ہیں آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ نران سے آگے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ جیپس ہیں جو آپ کو یہ سیفر ملوک کی طرف مختلف پوائنٹس پر جو لے کے جاتی ہیں مطلب اتنے زیادہ ویزٹرز آتے ہیں یہاں گھومنے کے لیے کہ یہ جیپس اس قدر زیادہ ہیں اور جب آپ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے تو راستے میں جو ہے نا آپ ایسا ایسا ہائیڈ پر جاتے ہو تو خوبصورت مناظر آتے ہیں اور آپ کو بیوٹیفل ویوز دیکھنا کو ملتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے اور شروع میں تو راستہ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی صحیح لگ رہا لیکن آج ادا کے راستہ جو ہے خطرناک بھی ہے اور آپ کو اگر آپ آگے بیٹھے تو آپ کو ڈر بھی لگتا ہے بہت یہ راستے میں ہمیں ایک جگہ پر رکنا پڑا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارش ہو رہی تھی موسم کافی ٹھنڈا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبہ ٹرینک ہے جیپس کا جو واپس ہارے ہیں سایسے بلوک سے اور ہم نے اوپر جانا ہے تو آگے جو راستے میں ایک اپشار ہے جہاں سے جو ہے گاڑی بعض دفعہ گزرتے ہوئے پھنس جاتی ہے اپشار کے دوران جو ہے گاڑی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے سواریوں کے ساتھ تو اگر آپ کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو پچھے جو ہے ایک لمبی کتار جو ہے وہ لگ جاتی ہے لیکن جو ہے شکر اللہ کا کہ گاڑی جو ہے وہ نکل آئی اور یہ ہے خوبصورت سی جھیل سیفر ملوک فرسٹ لوک کی آپ کو بہت زیادہ امپریس کر دیتی ہے اور اوپر جو ہے جیپس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے اور جھیل کی طرف لیک کے راستے میں جو ہے بازار بھی ہیں کھانے پینے کے شہر بھی ہوتی ہیں لیکن موسم جو ہے بہت زیادہ یہاں ٹھنڈا ہے یہ راستے میں چھوٹا سا بازار ہے جس میں آپ چائے وغیرہ پی سکتے ہیں کچھ کھا پی سکتے ہیں اور پھر یہ راستہ جو ہے جھیل کی طرف جاتا ہے نیچے یہاں میں سے موجود ہیں جی سیفل ملوک پہ اور چار جولائے آج جب فل گرمی آپ پیک پہ ہوتی ہیں اور آپ موسم جے سکتے ہیں جب فل ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ میں یہ فرہان کا برا حال ہے یہ کام کام کے پہلے اور یہاں پہ سیفل ملوک نیچر پارک اور سیفل ملوک کے پر نے لکھا ہے کہ صوفی جو شاعر تھے میاں محمد باکشونوں نے اس کو مشہور ان کے بیسے زیادہ مشہور ہے کہ ایک سہزادے کو پریوں کی ایک سہزادی جو ہے اس سے محبت ہو گئی تھی تو اس لیے سیفل ملوک جو ہے فیمس ہے آدھل 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 موسیقی 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 موسیقی